ازلام علیکم ناظرین ماسکو سے ایک میسیج ہے سنتے ہیں یہ صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں جی میں ماسکو رشیہ سے بات کر رہا ہوں اور جس طرح ہر اوورسیس پاکستانی اس وقت انتہائی غصے اور رنج میں ہے کیونکہ جو پچھلے تین مہینے سے پاکستان میں کھلوار ہو رہا ہے پوری قوم کے ساتھ پورے ملک کے ساتھ وہ ہمارے لئے ناقابل برتاش ہے یہ ملک ہم نے سنتالیس میں آزاد تو انگریزوں سے کروا لیا تھا لیکن یہ ابھی بھی آکوپائیڈ ہے مختلف لوگوں کے نیچے ہم آج تک آزاد قوم نہیں بن سکے کیونکہ ہمارے پر جرنل قابض ہیں ججیس قابض ہیں ہمارے پر کرپٹ سیاستدان قابض ہیں اور وہ جب تک قابض رہیں گے جب تک ہم بحیثیت قوم اپنے پیروں پر خود کھڑے نہیں ہوں گے ان کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ صرف امریکہ نے سازش کی اور خود با خود ہو گیا بغیر ان جنرلوں کی ججوں کی بیوروکریٹس کی اور کرپٹ سیاستدانوں کی مرضی کے اور ان کی انوالمنٹ کے یہ کام ہو ہی نہیں سکتا تھا جب تک یہ میر جعفر میر صادق نہ ملے ہوتے کیونکہ ہماری جتنے بھی جنرل ہیں ججز ہیں یہ کرپٹ بھی ہیں ڈالر خور بھی ہیں اور امریکی غلام بھی ہیں یہ کیسے امریکہ کی غلامی چھوڑ سکتے ہیں جبکہ ان کے اپنے ذاتی بینک اکاؤنٹ امریکہ میں ہوتی ہیں ان کے بچے امریکہ میں ہوتی ہیں انہوں نے ریٹائرمنٹ کے فوراں بعد بھاگ جانا ہوتے ہیں امریکہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ امران خان جیسے ایک عظیم لیڈر کو جو کہ قائد عظم کے بعد میں سمجھتا ہوں ایک پڑھا لکھا ایماندار سچا مخلص پاکستان کے لیے پوری طرح سے کوشش کرنے والا ایک لیڈر ہمیں ملے جو کہ ہمیں اپنے کلمے کی بات بتاتا ہے بچے بچے کو اس نے سکھا دیا ہے کہ ہماری پہچان لا الہ الا اللہ ہے اس نے ہمیں ریاست مدینہ جیسے خوبصورت تصور کو دیا ہے تو یہ اس کو قبول کر سکتے ہیں جن لوگوں کا ہمارے اس وقت پوری قوم بلکہ پوری دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی بستے ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ امران خان کی گورنمنٹ گرانے میں جنرل باجوہ اور اس کے ساتھ چند دو تین جنرلز ملے ہوئے ہیں انہوں نے یہ سارا کھیل رچا ہے کیونکہ ان کے ہوتے ہوئے نواز شریف زرداری یا مولانا کی کوئی اتنی حیثیت نہیں ہیں نہ ہی ان میں اتنا دم خم تھا نہ ہی ان کی کوئی اتنی پاور تھی یہ تو فرنٹ ہیں ان چیزوں کے اب اس سے اندازہ لگا لیں امران خان نے کھلے لفظوں میں کہا ہے کہ بھائی یہ جنرل باجوہ کے سامنے تو کرپشن کوئی مسئلہ ہی نہیں تھی جب اس کے لئے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں تھا نواز شریف زرداری مولانا یہ ان کے لئے کیسے مسئلہ ہو سکتے تھے کیونکہ اگر اس کے لئے کرپشن کوئی مسئلہ نہیں تھی اس کا مطلب وہ بھی کرپٹ لوگوں کے ساتھ ملا ہوا تھا کرپشن کرنا اس کا ایک بہت دائیں ہاتھ کا کھیل تھا تو اس نے ان کرپ لوگوں کو سپورٹ کرنا تھا اس نے امران خان جیسے اماندار بندے کو جو کہ وزید حضم ہاؤس میں ایک رپیہ نہیں خرچ کرنا چاہتا جو اپنے لئے کوئی کیمپ آفیس نہیں بنانا چاہتا وہ اس کو کیسے سپورٹ کر سکتے تھے اب ان کو تکلیف یہ بھی تھی کہ امران خان نے آ کے امریکہ کو absolutely not کہہ دیا تو ان کو جو امریکہ سے کوئلیشن سپورٹ فنڈ کے صورت میں لاکھوں کروڑوں اربو ڈالر ملتے تھے وہ کہاں سے ملیں گے اب وہ کبھی کس نے یہ سوچا ہے کہ وہ جو ڈالر ملتے تھے اربو ڈالر کوئلیشن سپورٹ فنڈ میں وہ کس طرح سے خرچ ہوتے تھے کبھی اس کا کوئی آڈٹ ہوئے وہ کنکی کنکی جیبوں میں جاتے تھے آپ مجھے ایک بات بتائیں یہ جو جنرلز ہوتی ہیں ان کی تنخواہ ایک software engineer سے زیادہ نہیں ہوتی بلکہ اس سے کم ہوتی ہے اگر میں آپ کو صحیح جو بتاؤں کیونکہ میں خود آئی ٹی کا بندہ ہوں ان کی تنخواہ اگر اتنی نہیں ہوتی تو یہ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں کہ ان کے بچے امریکہ میں پڑھ لیں اور ان کی جائدادیں بھی ہو جائیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ صرف کرپٹ لوگ ہیں اور پاکستان کو یہ 1947 سے لے کے آج تک لوٹ کے کھا رہے ہیں ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اب جب ایک اماندار اور ایک صحیح بندہ اوپر آگیا تو ان کی تو سارے خوابے بند ہو گئے تو آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں کہ یہ پاکستان کیوں ایک اچھے طریقے سے چلانے والا بندہ رہنے دیں گے اس کو یہ سارے ملے جلے لوگ ہیں زرداری نواز زرداری کو تو عزیر بلوچ کی ریپورٹ ہی کافی تھی جو کہ جی ایٹی کی ریپورٹ میں پورا کھلا تھا کہ اس نے کس طرح پاکستان کے لیے باہر جسوسی کروایا کس طرح لوگوں کو مرویا لیکن جب ان کے آپس میں نیکسس ہو نواز شریف کے ساتھ زرداری کے ساتھ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جناب ان لوگوں پر کیس چل جائیں مریم نواز کا کتنا شٹ اپن این شٹ کیس تھا جو کہ جناب کوئی پوچھنے والا نہیں ہے وہ باہر ہے اور وہ جو مرزی کہتی پھر رہی ہے ان کے کان پر جون تک نہیں دینگتی آپ اندازہ لگانے کہ ان لوگوں کی اس حرکت کی وجہ سے پاکستان کا کیا حل ہوئے ساٹھ دن کے اندر پاکستان وہ انہوں نے پاکستان سے دس سال پیچھے پھیک دیا ہے میں تو سمجھتا ہوں انہوں نے پاکستان کے معیشت کے ساتھ ایک کہ پاکستان کا تباہ حل کر دی ہے آپ ان سے کیا توقع رکھتے ہیں اور وہ اس ڈی جی آئی ایس آئی کو کہ اگر اس کی اپوائنٹمنٹ میں چند دن لیٹ ہو گئی تو اس نے جناب اسمان سر پر اٹھا لیے اور وہ تو اتنا ڈر پھوک ہے کہ کیمرے کے سامنے تک نہیں آتا ہے ان لوگوں سے ہم کیا توقع رکھے پاکستان کی فوج پہ تک کسی کو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ چند جرنرل جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی تو نیت پہ ہے اب تو ہمیں بالکل پہ اعتبار نہیں ہے یہ تو پتہ نہیں کیا کیا بیچ سکتے ہیں پاکستان کا اس لئے میں اپنے جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جب تک یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہیں یہ چور اچھکے بیٹھے ہوئے گورنمنٹ پہ پاکستان ایک ڈالر بھی نہ بھیجیں کیونکہ یہ آپ کے بھیج ہوئے پیسے یہ لوٹ کے کھا جائیں گے ان کی جبو میں جائیں گے اور انہوں نے ملک کا پہلے ستھیا ناز کر دی ہے ہم ان کو کیوں سپورٹ کریں کیوں ان کو یعنی کہ مزید ملک کے اندر رہنے دیں کیونکہ اگر ہم فائننچلی سپورٹ کریں گے تو یہ اپنی گورنمنٹ کو پرلونگ کریں گے لہٰذا یہ جو جنرل اور ججیز ہیں ججیز کی آپ دیکھنے یہ بیٹھ کی لوگ کیسے راتوں کو کھولتے ہیں عدالتیں اور ملک کو لوٹ کے کھا گئیں یہ سب آجا نازید کافی لمبا ہے میسیج مختصر میں نے اس سے شامل کرنے کی کوشی کی یہ اچھا میسیج ہے مگر ایک بڑے عدب کے ساتھ غزارش ہے کہ گالی نہ دیا کریں کیونکہ پھر ہمیں وہ کارڈ نہ پڑتا ہے ہمارے لئے کام بڑھ جاتا ہے ہمارے چینل پہ گالی پہ ہم کسی کے لئے بھی پرداشت نہیں کرتے تو اچھے الفاظ استعمال بھی کر سکتے ہیں آپ سمجھانے کے لئے سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ